السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دو شبان المعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دو شبان المعظم منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لو انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے مقدر جمک اٹھے گا نصیب جمک اٹھے گا اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے زندگی میں یہ موقع ایک بار ہی آتا ہے معزز سامین اکرام پھر سال بعد جا کر یہ موقع آتا ہے جن لوگوں کو شبان المعظم کے فضائل کا پتہ ہے وہ اس دن کا خاص انتظار کرتے رہتے ہیں اکثر لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کب شبان المعظم آئے گا کب دو شبان ہوگا اور ہم یہ وظیفہ کریں گے معزز سامین اکرام آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تب اس عمل کو کرو اگر اولاد چاہتے ہو اولاد نہیں ہے تب یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے رشتے ہو جائیں انگیجمنٹ ہو جائے نکاح ہو جائے یا رستی ہو جائے تو معزز سامین اکرام یہ عمل اس پرپس کے لیے اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ساری مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں جو بھی کام پھونسا ہوا ہے اس کام سے نجات چاہتے ہیں اس کام کو کرنا چاہتے ہیں یہ عمل تب آپ کے لیے بہت خاص مجرب عمل ہے بڑا چھوٹا سا عمل ہے لیکن کام کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے معزز سامین اکرام جو انسان اس کو آگے تس کرپوں میں شیئر کرے گا اس کا کام پھل فور ہو جائے گا اور آنکھ جبکتے ہی اس کے کام ہو جائیں گے اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی آپ بھی چاہتے ہیں کاروبار ترقی کریں آپ بھی چاہتے ہیں دکان پہ گھاکوں کا رش لگے آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن پریشانی کا شکار ہیں یہ ختم ہو جائے آپ بھی چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں لڑائی جگڑا فتنہ فساد عام ہو چکا ہے یہ لڑائی جگڑا ختم ہو جائے تو یہ عمل آپ کے لئے خاص ہے معزز سامین اکرام آپ نے یہ عمل صرف ایک دن منگل کے دن دو شابان المعظم کو کرنا ہے بس ایک دن کا عمل ہے ایک دن سے زیادہ کا عمل نہیں ہے عمل کیا ہے سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں صدقے سے میرا رب راضی ہوتا ہے صدقے سے اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے صدقے سے اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو غیب کے غزانوں سے عطا کرتے ہیں اور صدقہ دینے سے میرا رب خوش ہوتا ہے ارے صدقہ کیوں دیا جائے اور کیسے دیا جائے تو صدقہ آپ نے کیوں دینا ہے اللہ کا حکم ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے معزز سامین اکرام کیسے دینا ہے غریب فقیر مزکین مختاج کو دینا ہے اور کیوں دینا ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر اور کس طرح دینا ہے دائیں ہاتھ دے تو بھائیں کو نہ پتا چلے بھائیں ہاتھ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتا چلے کہ کیسے دینا ہے معزز سامین اکرام صدقہ دینے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ ہفتہ بار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اگر آپ بھی اپنے لئے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو لازمی لکھئے گا اگر نہیں لکھ سکتے تو صرف سلام لکھ دیں انشاءاللہ ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لئے دعا کریں گے تو پھر اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آسان ہو جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو وہ درود پاک پڑھ لیجئے گا یہ یاد رکھیں کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہونا چاہیے اور ایک گلاس پانی پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے وہ پانی آپ نے پھر تین برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے تین برابر حصوں میں وہ پانی تقسیم کر لینا ہے ایک حصے کو چھت پہ رکھ دینا ہے چڑھیوں کے لئے تاکہ مخلوق خدا کی خدمت ہو جائے تاکہ یہ مخلوق پانی پی کر ان کے دل سے دعا نکلے جو ہی ادھر انہوں نے پانی پیا آپ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے آپ کا نصیب بدلنا شروع ہو گیا آپ کی مقدر بدلنی شروع ہو گئی وہ عزیز سامین اکرام پھر اس کے بعد اب ایک گھر اوپر چھت پہ پانی رکھ دیا پھر دوسرے ایسے سے گھر میں وہی کھانا پینا جہاں ہوتا ہے اس برطن میں وہ پانی ڈال دیجئے تاکہ گھر سے نفرت کینا بغوز حسد یہ ختم ہو جائے جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی یہ جو روز روز کی لڑائی ہے کبھی اولاد آپس میں لڑ رہے ہیں بہن بھائی لڑ رہے ہیں بھائی بہن لڑ رہے ہیں ماں باپ لڑ رہے ہیں ہر کوئی لڑ رہا ہے کوئی ساس ہے بہو کو تنگ کر رہی ہے کوئی بہو ہے ساس کو تنگ کر رہی ہے نندین تنگ کر رہی ہے دیورانیاں تنگ کر رہی ہیں شہر تنگ کر رہے ہیں یہ سب کے لیے خاص ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد وہ تنگ کرنا چھوڑ دیں گے اب یہ محبت پیدا ہو جائے گی اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں تیسرا حصے کو چھڑک دینا ہے تاکہ گھر سے جہدو جنات تعویزات نظرِ باد اور بندش وغیرہ ختم ہو جائے معجز سمین اکرام جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر کے اندر سکون آتا ہے کیسے گھر میں یہ وہ رحمت والا فرشتہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے درودِ پاک پڑنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمین اکرام یہ پڑھ لیں یہ پھر یہ درودِ پاک سل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درودِ پاک ہے جونسا درودِ پاک میں تو نماز والے درود کو آپ کے لئے کہوں گا کہ وہ خاص ہے تو تین مرتب درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح کونسی سلام علی نوح فی العالمین یہ تین بار پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اکیس مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے صرف سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے پھر عمل مکمل ہو جائے گا تین مرتبہ درودِ پاک پڑھیں عمل مکمل ہو جائے گا اس عمل کو ایک ہی جگہ کیجئے گا لگتار کیجئے گا عمل میں ناغہ نہیں کرنا اور یہ ایک ہی دن کا عمل ہے پھر اس پانی کو گمی نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اسی طرح پانی پہ پھون مار کے پھر اس پانی کے وہ تین حصے کر لینے ہیں معاذی سامین اکرام جب یہ عمل ہو جائے گا تو اس عمل کو آگے شیئر کرنا مطلب دیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہ جو زخمی دل ہیں یہ جو زخمی لوگ ہیں ان کے زخموں پر تھوڑی سی مرہم رکھ دی جائے اور تمام وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے